ڈی جی آئی ایس آئے لفنہ جنرل فیض حمیر صاحب نے آج وزٹ کیا ہے کابل کا پنشیر میں مشکل بھی ہوگو کہ وہ اس کا لینا بڑا ایک مشکل کام ہے اس لئے روسی بھی وہ نہیں لے سکے تالیمان کے پچھلی قومت میں بھی کب جہن دوستو موڈی ریس میں آپ کا سوگت ہے دوستو اچھ پاک میڈیا بات کر رہے کیسے آئی ایس آئے کے چیف جنرل فیض کابل پہنچے ہے ٹالیبان سے ملاقات کرنے پر وہاں پہ بھی آئی ایس آئے چیف کی بیزتی ہوگی کیونکہ ٹالیبان کے کس بھی ٹاپ لیڈر نے جنرل فیض سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی اور جنرل فیض نے صرف وہاں پہ پاکستان کے جو ایمبیسیٹر ہے ان سے ہی ملاقات کر پائے تو وہاں پہ آئی ایس آئے چیف کی بیزتی ہوئی اور پاک میڈیا یہ بھی بول رہا ہے کیسے پنچیر میں ٹالیبان کی پٹائی ہو رہی ہے اور ٹالیبان پنچیر میں کبزہ نہیں کر پا رہا تو پاک میڈیا یہاں پہ رو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اسے آپ پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ڈی جی آئی سائے لفنے جنرل فیض حمیر صاحب نے آج ویزٹ کیا ہے کابل کا ایک اہم ڈیلیگیشن کے ساتھ ان کی وہاں کوئی عام ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک ملاقات جس کی حبر آئی وہ جو ہمارے سفیر ہیں افغانستان میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی دیگر وہاں پہ ان کی کیا انگیجمنٹس رہی بڑی اہم یہ ڈیولیپمنٹ تھی ان کا وہاں پہ جانا اور اس پر ہم آج وہاں سے خبر بھی لیں گے کہ کیا کیا وہاں پہ آج ان کی مصروفیات رہی جب وہ ہوتل میں داخل ہو رہے تھے فاک سے کچھ پاکستانی اور کچھ غیر ملکی صحافی موجود تھے پھر جب وہ ہوتل میں داخل ہو گئے تو توجہ اس طرف رہی کیونکہ ان کے ساتھ ایک وفریت اپنا پاکستان سے آیا ہوا پاکستانی سفیر جو کابل میں ہے وہ بھی ساتھ تھے تو پھر صحافی ان کی طرف چلے گئے اور ان سے مقاصد پوچھے کہ کیا مقاصد ہے تو اس نے کہا کہ سفیر سے ملنے آیا ہوں اور پھر ایک انگریز خاتون نے صحافی نے ان سے سوال کیا کہ یہ طالبان سے ملاقات ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں کا میں کچھ نہیں ملا سکتا لیکن سفیر جو ہے ملاقاتوں کے بارے میں وہ کریں گے تو بارال ملاقاتیں ان کی یہاں ہوئی ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ملاقاتیں ان کی کس کس سے ہوئی ہیں لیکن جب میں تھوڑی در پہلے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پاکستانی جو آفیسرز ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں جو ان کے وزٹ کے حوالے سے پہلے میں نے دیکھے تھے ہوترل میں تو بارال وہ میرے خیال میں ابھی تک ادھر ہے اور طیرح صاحب یہ دورہ امپورٹن کتنے ہیں غالباً یہ طالبان نے جب سے کنٹرول سنبھالا ہے افغانستان کا امریکی افواج کے انخلاق کے بعد یہ کسی پہلے اہم گورنمنٹ فنکشنری کا افغانستان کا یہ وزٹ ہے آئیسائی کے چیف کا تو پہلا دورہ ہے لیکن یہ جو طالبان کا جو نیا ہوا ہے لوگ آئے ہیں تو یہاں پر آ رہے ہیں سیکیورٹی افیشل آ رہے ہیں اور اسی ہوتر میں میں دیکھتا ہوں کہ کافی سارے لوگ اس طرح لگ رہے ہیں کیونکہ کافی صبح آج صبح میں نے بہت عرب کو دیکھا بہت زیادہ اور گنمنٹ بھی ان کے ساتھ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بکروت لوگ ضرور یہاں ہوں گے کسی متحدہ عرب امارات کے لگ رہے تھے افغانستان کے حوالے سے ان ممالکہ پہلے تھوڑا سا ایک کوارڈینیشن بھی تھی رابطہ بھی تھا اعتماد کا رشتہ بھی تھا میرے خیال میں وہ شاید اس وقت قابل میں ہیں سر ذرا پنشیر کا بتائیے گا وہاں سے متضاد اطلاع تارہیدی کل سے کہ وہاں طالبان نے ٹیک آور کر لیا ہے جبکہ عبد مسعود کی طرح سے بیان آیا کہ کوئی ٹیک آور نہیں ہوا ابھی تک ہم جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور بھرپور مضاحمت یہاں سے دے رہے ہیں طالبان کو کیا خبریں پنشیر کی کیا وہاں پہ صورت آل چل رہی ہے جو تازہ معلومات ہیں میری بھی اور جو طالبان کے ذرائع بھی ہیں تو ابھی تک تو لڑائی شدید ہے لڑائی تو ہو رہی ہے جو وہ والا جو مذاکرات وراتہ وہ چیپٹر تو بند ہو گیا ہے اب لڑائی کی ہے طالبان کے کچھ ویڈیوز آئے ہیں ابھی ایک ویڈیو میں نے تھوڑی در پہلے دیکھی ہے اس میں تو ایک طالبان دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم تو مرکز پہنچ گئے ہیں لیکن میرے خیال میں اس کی تصدیق کوئی طالبان کی طرف سے نہیں ہوئی لیکن کچھ جگہوں پہ طالبان نے ایڈوانس کیا ہے اور آج انہوں نے ارزام لگایا مخالفین جو مضاحمتی جو گروپ ہے تحریک ہے کہ طالبان نے بجلی کاٹی ہے لیکن طالبان تو پنشیر کے قریب تو ہے اور کچھ علاقے ان کے قبضے میں بھی ہے صرف جو مرکز ہے پنشیر کا عدد طالبان کا ابھی کچھ پہنچنے کی تصدیق نہیں ہوئی لیکن میرے خیال میں طالبان ہر صورت میں ان کے کیجولٹیز بھی ہوں گی ہوئی بھی ہے لیکن وہ میرے خیال میں پنشیر پہ کنٹرول چاہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت کے آغاز میں ان کیلئے کوئی مضاحمت یا کوئی مرکز ہو وہ ان کے لئے مسائل مشکلات پیدا کرے تو اور میرے خیال میں جو پنشیر کے آگے جتنے بھی پڑوس میں ان کے صوبے ہیں تو وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے پھر یہاں سے بھی کابل سے بھی جائیں تو شمالی پلین پھر کپی سا پروان وہ بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے تو میرے خیال میں پنشیر میں مشکل بھی ہوگو کہ وہ اس کا لینا بڑا ایک مشکل کام ہے اس لئے روسی بھی وہ نہیں لے سکے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کی آئی سائی چیف اپنی بیسٹی کروانے کے لئے کابل کیوں پہنچے ہیں اور باجبہ کیوں نہیں گئے یہ مجھے انڈاز ہے باجبہ کو پتائے گی ٹی ٹی پی اور ٹالیبان ایک ہی گھوپ کے بندے ہیں تو اس لئے باجبہ کو پتا تھا کہ اگر وہ کابل جائیں گے تو باجبہ کی بھی بیسٹی ہوگی اور جنزر فیس اور باجبہ میں کچھ ٹینسن ہے کیونکہ جنزر فیس آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور باجبہ کو جب ایک ٹینسن مل گئی تو فیس کا نمبر چلا گیا تو اس لئے جنزر فیس جو ابھی آئی سائی کے چیف ہے وہ باجبہ سے ناراض ہے تو اس لئے مجھے لگتے کہ باجبہ نے بھی آئی سائی چیف کو نہیں رکھا ہوا کیونکہ باجبہ کو پتا تھا کہ آئی سائی چیف سے ٹالیبان نہیں ملیں گے اور پھر ان کی بے سیٹی ہوگی اور آئی سائی چیف کو آخری میں پاکستان کے راستوستے مل کے ہی اپنا گزرہ کرنا پڑے گا تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ باجبہ نے بھی جنزر فیس کو نہیں رکھا کیونکہ باجبہ کو پتا ہے کہ ٹالیبان کیسی چیز ہے اور ٹالیبان کیسے افغانسٹان اور پاکستان بورڈر پر جو علاقے ہیں انہیں افغانسٹان کا حصہ مانتے ہیں اور انہیں پاکستان سے آسٹی ڈیل بنا چاہتی ہے اور ویسے بھی ٹی ٹی پی ابھی بھی پاکستان پہ حملہ کر رہی ہے اور پورے افغانسٹان پہ اگر ٹالیبان کا کنٹرل ہے تو کیا وہ ٹالیبان کے مرسی کے بینا پاکستان پہ حملہ کر رہی ہے تو جنزر فیس بیوکوفوں کی طرح چل رہے گے ٹالیبان سے ملنے فیس کو تو لگا تھا کہ ٹالیبان ان کا سوگت کریں گے انہیں عزت دیں گے عزت دینے کی جگہ ان کی بیسٹی ہوگی اور جہاں تک پنچھیر کا ماملہ ہے پنچھیر پر ٹالیبان قبضہ ابھی نہیں کر پائے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹالیبان پنچھیر میں جو رڑکے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر پارے ٹالیبان جو اتنا کہتے تھے کہ ہم نے امریکہ کو ہرائیا امریکہ کو ٹالیبان نے نہیں ہرائیا امریکہ اپنی محسی سے چلا گیا اور جہاں تک افغانسطان کے آرمی کی بات ہے افغانسطان کے آرمی نے زڑائی تو زڑی نہیں پہلی بات تو ٹالیبان انہیں ہرائیں گے کیسے تو ایسے ٹالیبان نے کابل پہ کبضہ گیا ان کا سامنا کبھی اصیلی زڑاکور سے ہوا ہی نہیں جو پنچھیر میں ابھی ہو رہا ہے اور اس لئے پنچھیر میں اب تک ٹالیبان کبضہ نہیں کر پارے اور وہاں پہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے اور مجھے نے لپتا ہے کہ یہ پنچھیر میں ٹالیبان کبضہ کر پائیں گے تو ٹالیبان کو جو پاکستان اتنا بڑا رڑا کا کہتے ہیں اور اتنا بہارور کہتے ہیں وہ پنچھیر میں ان کی جو حالت ہو رہی ہے اسے ہی پٹا چلتا ہے وہ کتنے بڑے رڑا کے اور طاقت بڑھ ہیں اور آخری میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میڈیا کل بہت اچھل رہا تھا یہ جھوٹی خبر سنگے کہ پنچھیر میں ٹالیبان کا کبضہ ہو گیا اور آج پاک میڈیا کو پٹا چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور یہ خبر کسی آئی ایس آئی کے بندے نہیں چھوڑی ہوگی پاکستان میڈیا کو خوش کر نکلے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو ایک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکیا اور ہمیں چینل کا سسکرائب کرنا من دھولے گا ڈھانگے بیری مچ موسیقی